کر اپنے گھونسلے کے پاس آئی تو چڑیہ ماں کے دونوں بچے اسے دیکھ کر بولنے لگے جیسے ہی چڑیہ ماں نے بچوں کو کھانا دیا تو اچانک چڑیہ ماں کو چکر آنے لگے اور وہ اپنے گھونسلے میں ہی گر گئے اور بے ہوش ہو گئی دونوں بچے بہت اداس ہو گئے اٹھو نا ماں اٹھو نا تمہیں کیا ہو گیا ہے ماں کچھ بھولو نا ماں تم ایسے چپور کر کیوں لیٹ کیوں ماں پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا ماں کیا ہم سے کوئی گلتی ہو گئی ہے ماں اب ہم آپ کو کبھی تام نہیں کریں گے ماں ہم کبھی کوئی گلتی نہیں کریں گے ہم نے تو کوئی گلتی بھی نہیں کی ماں کچھ بولو نا ماں ہم سے بات کرو نا ماں لیکن چڑیہ کے جسم میں کوئی حلچل نہیں ہو رہی تھی اب وہ مر چکی تھی اور بچے آنسو بہائے جا رہی تھے بچے ابھی بہت زیادہ چھوٹے تھے اس لیے بہت سی باتوں سے انچان تھے تھوڑی دیر بعد انہیں دوسری ڈالی سے دوسری چڑیہ کے بچوں کی رونے کی آوازیں آئیں ایک توتہ ان کے پاس بیٹھ کر انہیں سمجھا رہا تھا اور انہیں چپ کروا رہا تھا پینکو یہ دیکھو یہ بچے بھی ہماری طرح ہی دو رہے ہیں حصہ لگتا ہے ان کی ماں بھی ان سے ناراض ہو گئی ہے ہماری ماں کی طرح چینکو ایسے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہماری ماں ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوئی ہم تو بڑی سے بڑی شرارت کر لیتے تھے لیکن وہ ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوئی تھی وہ ہماری مستی سے تنگ آ کر رو دیتی تھی لیکن کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوتی تھی ہاں ماں ہم سے کبھی بات چیبہ نہیں کرتی تھی ایک بات یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا ماں تھک کر سو گئی ہو نہیں نہیں ماں کبھی بھی دل میں نہیں سوتی چھوڑا ماں کو سونے دیتے ہیں تب تک ہم کھیلتے ہیں انجان بچے اپنی عقل کے مطابق سوچ کر کھیلنے لگے اتنے میں ان کے پاس ایک توتہ آ کر بیٹھ گیا توتہ جان گیا تھا کہ اب چلیا نہیں رہی وہ ہمیشہ کے لیے خموش ہو گئی ہے وہ بچوں کو سمجھانے لگا لیکن بچے سمجھ نہ پائے کہ اب ان کی ماں مر چکی ہے وہ اب کبھی نہیں اٹھے گی تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے چلو میرے ساتھ میرے گھونسلے میں چلو جب تک تمہاری ماں کی طبیعت ہی نہیں ہو جاتی تم دونوں میرے ساتھ وہیں میرے گھونسلے میں رہو گے اگر میری ماں کی طبیعت خراب ہے تو اب کی کر دونا انہیں بچھا لونا ہاں میں نے سنا ہے بہت سے چلیا کے بچے اور چلیا بیمار ہو کر مر چاہتی ہیں میری ماں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے توتہ چلیا کے بچوں کی بات سن کر بہت زیادہ دکھی ہو رہا تھا وہ جانتا تھا کہ اگر چلیا کے بچوں کو اس کی موت کی سچائے برطا دی تو وہ کسی صورت اس چیز کو قبول نہیں کریں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے وہ بلا فصلہ کر انہیں اپنے ساتھ سی چلیاں ان کو دیکھ کر ناک سکڑنے لگی اور پھر توتہ بولا اری بہن جب تک ان کی ماتھیت نہیں ہوتی تم ان کی دیکھ بال کرو گی اور پھر چلیا بولی اری توتہ بھی ہمیں ان دونوں کو نہیں سمگال پاؤں گی ہاں میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں وہ دونوں بھی بہت چھوٹے ہیں یہ ان کو تعم کریں گے انہیں ماریں گے پریشان کریں گے نہیں نہیں موسی ہمیں تعمی نہیں کریں گے ہماری ماں کی طبیعت خراب ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے گی ہمیں یہاں سے لے جائے گی کہاں سے آ جائے گی کیا بھوڑ بھر گیا آ جائے گی ایسا نہ بولو موسی میری ماں کبھی بھی بھوٹ نہیں بنتی ہو تو بہت اچھی ہے ان ساری باتوں کے دران توتہ اڑھ کر چلا گیا ہاں ہاں جانتی ہوں کتنی اچھی ہے وہ دوسری چڑیا اور بچوں کے درمیان باتیں ہوتی رہیں بچے بہت سہم گئے تھے دونوں بچے بہت زیادہ سہم گئے تھے یتیم ہونے کے بعد کی حالت کا انہیں کبھی اندازہ تک ہی نہیں تھا تھوڑی دیر بعد دونوں کو بھوک لگ گئی خالا ہمیں بھوک لگی ہے چپ ہو جاؤ یہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے خالا وہاں آپ کے پاس دانے رکھے تو ہیں وہ دانے میرے بچوں کے لیے ہیں اور مبند رکھو اپنا پتانی یہ توتہ بہیا بھی کیا سوچ کر میرے متھیں مار گیا تم دونوں کو اور ایک بات تم دونوں کی ماں مر چکی ہے وہ اب کبھی نہیں آئے گی دوسری چڑیا کی بات سن کر پنکو رونے لگا اور چنکو اسے سمجھانے لگا اور ہنسلہ دینے لگا بے انتہا بھوک سے اور رونے کی وجہ سے دونوں کا برا حال تھا ہنسلے کے پاس نیچے گھرے ہوئے دانے ان دونوں نے کھائے اور فاموش ہو کر وہیں بیٹھ گئے دونوں رہ رہ کر دوسری دوتی کی بات کو سوچتے اور روتے صرف دو دن بعد ہی دوسری چڑیا نے دونوں کو باہر کا رستہ دکھا دیا دیکھو میں نے تم دونوں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا یہاں سے نکلو اور اپنا انتظام کرو میں اپنے بچوں کو سنبھالوں یہی بہت ہے دونوں بچے دوتی کے سامنے گر گر آئے لیکن دوتی پر کوئی اثر نہیں ہو اور دونوں جھوٹے بچے اوپر والے کے برو سے باہر ہی رہنے لگے اور پھر کچھ دن ایسے ہی گزرے اور بچے تھوڑے بڑے ہو گئے اور اب بچوں نے اڑنا بھی سیکھ لیا تھا خطروں سے بچنا بھی سیکھ گئے تھے اور بڑے پرندوں کے حملوں سے خود کو بچالتے تھے جیسے ہی دوسری چڑیا دانے کی تلاش میں باہر جاتی تب چھنکو اور پنکو گھونسلے کے آس پاس ہی رہتے تھے وہ بچوں کی حفاظت کرتے تھے ایک دن پنکو درخت پر بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ سامپ لکھت پر چار رہا ہے دوسری چڑیا کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے پنکو جان گیا تھا کہ اب بچوں پر خطرہ ہے پنکو نے سامپ کو مار کا نیچے گرا دیا پنکو نے سامپ کو مارنا شروع کر دیا اتنے میں چنکو بھی آ گیا اس نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور سامپ کی پوپ کٹائی گیا اور سامپ اپنی چاند بچھا کر وہاں سے بھاگ گیا تاکہ دونوں بچوں کی چاند بچ کی اور پنکو اور چنکو نے راحت کی سانس لیں سامپ کو بار بار چونچ مارنے کی وجہ سے پنکو کی چونچ پر خون لگا تھا کچھ ہی دیر میں دوسری چڑیاں وہاں پر آ گئی ان دونوں کے چونچ پر خون لگا دیکھ کر بہت گسے میں آ گئی اور بولی تم دونوں نلائکوں نے کیا کیا ہے تمہارے موں کا خون بتا رہا ہے تم دونوں نے مجھ سے کوئی دشمنے نکال لی ہے میرے بچوں کو مار کے نہیں نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا وہ تو سامپ بچوں کا اب اتنا کہنا تھا کہ توتی نے اڑ کر بچے پر وار کرنا شروع کر دیا پنکو نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ کچھ سنے بینا ہی وار کرتی چلی گئی تم دونوں ہی سامپ ہو میں تم دونوں کو مار دوں گی اتنے میں توتہ اڑ کے آیا اور اسے روکا اری توتی بہن تم تو ایک نمبر کی پاگل ہو دونوں کی بات تو سن لو تم نے بینا سونے ہی انہیں مارنا شروع کر دیا اگر وہ آج دونوں نہ ہوتے تو تمہارے بچے بھی زندہ نہ رہتے دونوں نے سامپ کو مار مار کے بگا دیا تمہارے بچوں پر ایک سامپ نے حملہ کر دیا تھا اگر یہ آج دونوں نہ ہوتے تو تمہارے بچے بھی زندہ نہیں ہوتے ان دونوں نے سامپ کو بگا دیا یہاں سے تمہیں ان کا شکر گزار ہونے کی بجائے تم انہیں مار رہی ہو تم نے انہیں چاہے گھر سے نکال دیا تھا لیکن وہ تمہارے سچے وفادار نکلے توتی یہ سب سن کر بہت حیران ہوئی اپنے بچوں کے پاس گئی اور انہیں صحیح سلامہ دے کر بہت خوش ہوئی توتی بہت شرمندہ ہوئی اور دکھی ہو کر دونوں بچوں سے معافی ماننے لگی بچوں مجھ سے بہت بھڑی بھولو گئی آج میری آنکھیں کھول بھی تم لوگوں نے میں دوست کو دشمن سمجھ بیٹھی تھی مجھے معاف کر دو تم دونوں آج تم دونوں کی بہادری اور حیمت کی وجہ سے تم دونوں کے چھوٹے بھائی صحیح سلامت ہیں میں تم دونوں کی ماں بننے کے لائک نہیں ہوں تمہاری ماں بہت نیک ہوگی جس کے اتنے اچھے اور نیک دل بچے ہیں ہمیں اپنا بچہ بنا لو نا ماں توتی کی آنکھیں بھار آئیں اور اس نے دونوں بچوں کو اپنا لیا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تم دونوں میرے بچے بنو آج سے میرے چار بچے ہیں میں بہت خوش ہوں پنکو اور چنکو اب بہت خوش تھے انہیں اپنی ماں مل گی تھی اور وہ پیار سے اپنی ماں کے قریب آ گئے تھے اور اس طرح پھر پنکو چنکو اپنی ماں کے ساتھ مل کر خوشی سے پیار بھری زندگی گزارنے لگے